بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید ہے آپ صاف خریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو مزید کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتائی جائیں گی کافی دلچسپ چیزیں ہونے والی ہیں اس لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی آئٹم مسنا ہو جائے لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہسپے روایت ایک ریکویسٹ جو تقریبا ہر ویڈیو میں ہی کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تاکہ آٹو کیئر کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر لیں بٹن نیچے موجود ہے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دباغ دیں گے تو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے آج کا پہلا ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک عدد ہارن کا پیر اور ہارن جو ہے بڑا سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ یہ عام ہارن نہیں ہے یہ برینڈڈ ہارن ہے فیام کمپنی کا ہے جو میڈ ان اٹلی ہوتا ہے اور بہت مشہور پرینڈ ہے آپ اس کو گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں فیام کے ہارن اپنے آواز اور اپنی کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کو بتا ہے ہارن کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ٹی ٹیٹ والا جو جی الائی میں آتا ہے اور ایک پام پام والا عام طور پر ہم لوگ پام پام والے لگاتے ہیں لیکن وہ شور بوت کرتے ہیں لیکن اس میں ڈیسنٹ قسم کی بھی ہوتے ہیں جو بڑی گاڑیوں میں آڈیو وغیرہ میں بھی آتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ اس قسم کی ہے مطلب پام پام فالا تو ہے لیکن ڈیسنٹ ساؤنڈ ہے بہت زیادہ کانوں کو چپنے والی آواز نہیں ہے اور سننے میں اچھی لگتی ہے پہلے تو میں اپن کر کے آپ کو اس کی کالٹی بتاتا ہوں آپ اس کی کالٹی دیکھ لیں پیر میں آتا ہے ایک اس میں ہائی ہوتا ہے ایک لو ہوتا ہے اور یہ عام آرڈنری ہارن کی طرح جو ہوتا ہے شائننگ میں نہیں ہوتا بلکہ یہ میٹ فینش میں آتا ہے اس کی کالٹی جو ہے اس کی فینشنگ دیکھ کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسی اس کی کالٹی ہوگی اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے اکثر ہارنز میں ہوتا ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ آرڈ کا کام کرتی ہے اور پوائنٹ ایک ہی دیا جاتا ہے اس میں پازیٹیو کا وہ چیز بھی نہیں ہے اس میں پازیٹیو نیگٹیو دونوں پوائنٹس دیئے گئے ہیں اس میں ایک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہائی میں آتا ہے ایک لو میں آتا ہے اب یہ میں نے نہیں دیکھا کون سا ہائی ہے کون سا لو ہے بہتحال ایک کی پچھ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ایک کی پچھ تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن جب دونوں مل کے بچتے ہیں تو پھر ساؤنڈ بناتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بھی چیک کرواتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک ہارن کر کے چیک کرواؤں گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہے پاور زیادہ لیتے ہیں چھوٹے بائیکس میں یا عام نارمل بائیکس میں نہیں چل سکتے میرے پاس بیٹری چوہ کی چھوٹی لگی ہوئی ہے تو میں ابھی آپ کو ایک ایک کر کے چیک کرواؤں گا اور پھر یہ والے ہارن ہی میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی گاڑی میں بھی انسٹال کی ہیں اور میں آپ کو گاڑی میں لگے ہوئے ان کی ساؤنڈ سناوں گا کہ ان کی لگے ہوئے ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے تو چلیے پہلے ہم لوگ اس کی ساؤنڈ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد گاڑی میں بھی چیک کرتے ہیں چلیے تو اس ہارن کو ہم لوگ چلا کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کے اوپر فیام کی برینڈنگ ہوئی ہے ہائی ایچ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہائی والا ہارن ہے اور یہاں پہ پراپر لکھا ہوا ہے میڈن اٹلی ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں اور آپ اس کی ساؤنڈ سنیے گا کتنی بہترین ساؤنڈ ہے اور بہت زیادہ اس کی لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہے لیکن لاؤڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کانوں کو چوبے گی یہ کانوں کو چوبنے والی آواز نہیں ہوتی اب اس کا لوگ والا ہارن ہم لوگ چلا کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر لوگ کا ال منشن ہوا ہوا ہے اور اس کی ساؤنڈ بھی بہت انچی ہے لیکن ہائی والے سے تھوڑی سی کم ہے اور یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر پراپر ساؤنڈ بناتے ہیں جو ابھی میں آپ کو چل کے گاڑی میں چیک کرواتا ہوں پرائس میں آپ کو ابھی ہی بتا دیتا ہوں یہ فیام ہارن جو ہے یہ آپ کو آویلیبل ہوگا ٹو تھاؤنڈ روپیز میں پیر آویلیبل ہوگا اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ سوقت ہم لوگ اپنے گاڑی کے پاس آ چکے ہیں ایسن صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں ذرا ریکرسٹ کروں گا کہ ہارن بجائیں تاکہ آپ کو ساؤنڈ سنائی جا سکے اور یہ آواز بالکل بھی کانوں کو چپنے والی آواز نہیں ہے بہت ڈیسنٹ قسم کی ساؤنڈ ہے ایک دفعہ پھر بجائیے گا گزشتہ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی تھی ایک عدد ہینڈل واش جو اینالاگ تھی اور بائک کے ہینڈل کی اوپر لگتی تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک عدد ڈیجیٹل کلاک اور اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کے کافی ڈیر سارے فنکشن ہوتے ہیں آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں پہلے تو میں آپ کو اس کا دیدار کرا دوں سب سے پہلے آپ کو ایک عدد یہ کلاک دیکھنے کو ملے گی جو میڈ آف پلاسٹک ہوتی ہے اور یہ وارٹر پروف ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لی آؤٹ گول ہوتی ہے اور ساتھ اس کے کچھ وائرنگ ہوتی ہے فنکشن آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ایک عدد سٹینڈ ملے گا جو سٹینڈ اس کے پیچھے یہاں پہ اس طرح سے لگ جائے گا اور یہ آپ کے بائک کے ہینڈل کی اوپر لگ جائے گا اور اس کے بعد کچھ نٹ بولٹس ملیں گے جن کی مدد سے آپ اس کو اٹیج کریں گے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کو آپ نہ صرف بائک میں لگا سکتے ہیں بلکہ گاڑی میں بھی لگا سکتے ہیں اچھا آپ اس کے فنکشن کسی جانے باتے ہیں سب سے پہلا فنکشن کلاک ہے واش ہے تو اب اس لئے ٹائم تو بتائے گی تو پہلا فنکشن تو اس کا آگیا ٹائم کا دوسرا فنکشن اس میں کہ یہ کلاک کے ساتھ ساتھ تھرمومیٹر بھی ہے ٹمپریچر گیج بھی جس کو کہہ لیں بائک کا ٹمپریچر نہیں بتائے گی گاڑی کا ٹمپریچر نہیں بتائے گی انوائرمنٹ کا ٹمپریچر بتائے گی آؤٹسائیڈ اس وقت کیا ٹمپریچر ہو رہا ہے اور سپیشلی اگر آپ نے گاڑی میں لگایا ہوا ہے تو گاڑی میں اگر آپ ایسی آن کرتے تو آپ کو صحیح آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسی کی وجہ سے گاڑی کا ٹمپریچر کتنا ڈاؤن ہوا اور اس وقت کیا ٹمپریچر آ رہا ہے اور سب سے تیسری سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے اس کا وولٹ میٹر سب سے آخر میں یہ وولٹج بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹری اس وقت کتنی چارج ہے کتنے وولٹ وہ دے رہی ہے مطلب آپ کی بیٹری اگر ڈاؤن ہونے لگے ڈس چارج ہونے لگے تو آپ کو اس میٹر کی مدد سے پتہ چل جائے گا آپ بروقت جو ہے اس کو ری چارج کروا لیں گے اس میں تعداد وغیرہ ڈالوانا ہو جو بھی کرنا ہو آپ فراپر اس کی مینٹیننس بروقت کر لیں گے تو کافی کام کی چیز ہے ابھی ہم لوگ اس کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں میں آپ کو ذرا سے اس کی وائرنگ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو بھی گھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ جب بائیک یا گھڑی کے ساتھ لگاتے ہیں جب اگنیشن بند کرتے ہیں تو وہ ان کا جب ڈسپلی ختم ہوتا ہے تو ٹائم جو ہے ان کا پھر ری سیٹ ہو جاتا ہے آپ کو پھر نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے جبکہ اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں آپ کو تین وائرز ملیں گی ایک وائر نیگٹیف کے ساتھ آ جائے گی دوسری اگنیشن کے ساتھ اور تیسری جا کے ڈائریکٹ بیٹری کے ساتھ لگے گی اگنیشن والی جو ہے وہ اس کو ڈسپلی کو آن کرے گی اور بیٹری والی جو ہے وہ اس کی میموری کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ اگنیشن جب آپ بند کریں گے اس کا ڈسپلی بند ہو جائے گا بیک اینڈ پہ میموری اس کی چلتی رہے گی جو نہ ہونے کے بنا پر پاور کھاتی ہے جیسے گڑی کا سیل ہوتا ہے اس سے بھی کم پاور کیونکہ بیک اینڈ پہ چلتی رہے گی تو ٹائم اس کا خراب نہیں ہوگا اور ٹائم سیٹ کہاں سے ہوگا اس کی اوپر ایک عدد بٹن لگا ہوا ہے یہ جو ایم لکھا ہوا ہے یہ اس کا بٹن ہے دیکھنے میں بٹن نہیں لگتا ٹچ بٹن ہے اس کا اور اس کی مطلب سے ٹائم اور باقی ساری چیزیں اس کی سیٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ جو ہے ٹمپریچر فارن ہائٹ میں بھی بتاتی ہے اور سیلسیس میں بھی بتاتی ہے چلی اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی کیسا ہوتا ہے اور پھر باقی فنکشن بھی اس کے دیکھتے ہیں چلی ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں آن اور اس کا ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر ایم سٹار کا لوگو ہے اس کے نیچے آپ کو گھڑی اور باقی چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا دیکھنے کو مل جائیں گی اس وقت یہ سینٹی گریڈ میں شو کر رہا ہے ٹمپریچر 39 ڈگری یہاں کا ٹمپریچر ہو رہا ہے ٹائم ابھی 0-0 ہے ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا اور 13.6 والٹ جو ہے ہماری بیٹری کی والٹیج ہے سیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایم والا بٹن ہے اس کو ہم لوگ دبا کے رکھیں گے تو اس سے سیٹنگ ہوتی ہے ساری یہ ابھی میں ساتھ ساتھ بات ہو یہ دیکھیں پہلے یہ بلنگ کیا اس کے بعد یہ بلنگ کیا تو یہ دیکھیں اب یہ فارن ہائٹ میں ہو گیا اور یہ سینٹی گریڈ میں ہو گیا اور اسی طرح یہ کلاک کے فنکشن ہے سولہ منٹ جتنے منٹ پہ آپ نے سیٹ کرنا ہو تو یہ سارے فنکشن اس طرح سیٹ ہو جاتے ہیں پرائیس کی اگر بات کی جائے تو یہ گھڑی آپ کو ملے گی سترہ سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے اپنے گھر میں ہم لوگ ہر چیز کے لئے لگ لگ واشنگ میٹیری لیوز کرتے ہیں مثلا ہاتھ مو دونے کے لئے الادہ کپڑے دونے کے لئے الادہ برطن دونے کے لئے الادہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم لوگ برطن دونے کے سابن سے مو دو رہے ہوں یا کپڑے دونے کے سابن سے برطن دو رہے ہوں تو ایسا گاڑی کے معاملے میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ گاڑی کا پینٹ تو بہت نازک ہوتا ہے خاص طور پر پالش بھی اگر ہوئی ہو تو ہم لوگ سرف سے لگے ہوئے رگٹ رہے ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پالش بھی خراب ہو جاتی ہے پینٹ بھی خراب ہو جاتا ہے پینٹ کی وہ کوالٹی نہیں رہتی بعض اوقات تو سکریچز تک آ جاتے ہیں تو اس کے لئے پراپر ایک چیز بنی ہوئی ہے جس کو کار واشنگ ویکس کا آ جاتا ہے کار شیمپو کا آ جاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے گاڑی کا شیمپو ہوتا ہے گاڑی کے شیمپو سے ایک تو یہ گاڑی کی پالش گاڑی کی کلر اس کی شائننگ جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے اور ساتھ ویکس بھی ہوتا ہے مطلب ایک ہلکی سی تیز شائننگ کی گاڑی کی اوپر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی سروس کے باحت سروس کے باحت بہت زیادہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے شائننگ بھی اس میں آ جاتی ہے اور اس کا پینڈ بھی خراب ہونے سے بچ جاتا ہے تو یہ فلمنگو کا کار واش ہے جو بننا ہوا ہی اسی مقصد کے لیے ہے اور اگر آپ اپنے بائیک یا گاڑی کے پینڈ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی فلمنگو کا ضروری نہیں ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس فلمنگو کا ہے اور یہ چونکہ ایک اچھا برینڈ ہے قیمت میں بھی مناسب ہے تین سو اسی روپیس کی قیمت ہے تو اس لیے ہم آپ کو یہ ریکمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ یہ نہیں بھی لے سکتے تو کوئی بھی گاڑی کا واش اینڈ ویکس یوز کریں آپ کی گاڑی جو ہے خراب ہونے سے بچ جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی آئیٹم آپ کو پسند آئے ہوں گے آج کی آئیٹم جتنے بھی تھے وہ ناروالی گاڑی بائیک دونوں کے لیے کارامت ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ